تو یہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن پوری دنیا میں فسٹ پریارٹی ہے عام لوگ یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے ہم لوگ جس وقت گورنمنٹ سیڈویٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندر سے دھوک ہوتا ہے پھر کہ جس وقت آپ تکلیف پوچھاتے ہیں آپ سٹاف کو ہیلتھ اور ایڈیوکیشن اگر فسٹ پریارٹی ہے تو ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کے جو ہوتے ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنا ہے ان لوگوں کو بھی فسٹ پریارٹی پر دیکھنا چاہیے پھر ڈاکٹر کو ریلیکس بھی کرنا چاہیے ٹیچرز کو ریلیکس بھی کرنا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ڈاکٹر کی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہوگی جب وہ منٹلی سیٹسفائی نہیں ہوگا سو اب اپنا رول کیسے پلے کرے گا اور پیمز جو کہ ایک ایسا ہسپیٹل ہے جو کہ پورے ملک کیلئے سب سے بڑی قربانی بھی دے رہا ہے اور بہت سب سے بڑا رول ہے اس کا کیونکہ اس کے اوپر ورڈن پورے ملک سے ہوتا ہے سو اس کا وہ رول شاید جو ہے نا پھر خراب بھی ہو جائے گا اور اس طرح نہیں رہے گا دیکھیں اس کے لئے بڑا ایک پاکستان میں ایلتھ کا ایڈیوکیشن کا سارا ایک پورا سسٹم ہے پاکستان میں بیسیک ایلتھ یونٹ ہے آپ کے گاؤں کے قریب ہوتا ہے آپ کو وہاں فیسلٹی ملے آپ کو تقلیف نہ اٹھانی پڑے اس کے بعد روریل سنٹر ہے تھوڑا سے بڑے لیبل پہ اگر آپ کو کوئی پرابلوں میں آپ کو جانا چاہیے اس کے بعد آپ کا تحصیل ایڈکوارٹرز ہیں اس میں یہ فیسلٹی پروائیڈ کریں ان کو امپروو کریں کہ جو بندہ کشمیر سے چلے وہ پیمس اسپال آئے اور جو بندہ کوارٹ سے اور دیر اسمیل خان سے چلے وہ آئے تو آپ اس کے دور سٹیپ کے اوپر اگر وہ والی فیسلٹی کو بہتر کر لیتے ہیں پھر ان کے بڑے جو ٹیچنگ اسپیٹلز ہیں ان کو اگر آپ بہتر کر لیں تو آپ کا وہ جو سسٹم اس کے مطابق ان کو آپ گھر میں فیسلٹی ملے گی ان کو تقلیف سے پریشانی سے اب آپ بارلان میں دیکھیں گے تو لوگ بچارے آپ کا جو بندہ کشمیر سے آیا ہوا ہے جو بندہ گلگیس سے آیا ہوا ہے جو بندہ میاں والی سے آیا ہوا ہے تو اس کا بچارے بارلان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اگر یہ ان کے دور سٹیپ پہ یہ ان کا حق بنتا ہے یہ اچھی جتنی حکومتیں ہوتی ہیں اچھے جو ملک ہیں اور بہت سارے ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہم لوگ کوئی انگلینڈ امریکہ ہم لوگ کینیڈا یا سپین کی بات نہیں کرتے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں بھی ہیلت کے اوپر یہ جو انسٹیٹوٹ ہے یہ اس سے پہلے بنا تھا انڈین انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ ہمارے جو سیاسی طور سے آٹ کے جنرل زیا صاحب گئے باقی گئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر یہ اسلام آباد میں پورا سب سیکٹر بہت مہنگی زمینیں لٹ کیا انہوں نے کہا اس طرز کے بنایا جائے اسپیٹل اور یہ اسپیٹل نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں غلط کنسٹیپٹ یہ انسٹیٹوٹ ہے اس میں آپ کا کالیج اف نرسنگ ہے اس میں کالیج اف میڈیکل ٹکنالوجی ہے اس میں کاجازم پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے اس میں ڈاکٹرز سپیشلیزیشن سر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں سوری آپ کی بات کٹ گئی کہ ڈسٹک لیول پہ رولر لیول پہ ٹھیک ہے دہات میں جہاں پہ جو ہوتا ہے مطلقہ تحصیل کونسل لیول پہ پیمس انسٹیٹوٹ ہے وہاں کے لیول کیلئے ڈاکٹروں کو یہاں سے ٹرین کیا جائے اور ہیل کی فیسلیٹی وہاں پروائیڈ کیا جائے اس طرح کے اس سے سجیشن سے پھر پیمس پہ برڈن بھی خاتم ہو جائے گا پیمس خود ہی جو ہے منیج بھی ہوگا اور ادھر جو عوام کو عام پبلک آپ کا یہ کہنا ہے سر بلکل ٹھیک فرما تھوڑا سا سر آسان الفاظ میں ایکسپلین کیجئے گا تاکہ پبلک کو سمجھ میں دیکھیں جی ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کا یہ سسٹم یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نے وہ انگلیش کی اس کی وہ اس کے بیسک ایل سنٹر جو ہے وہ آپ کا بنیادی صحت مرکز ہے بنیادی صحت مرکز میں آپ کو کسی کو بخار ہے نزل ہے گلہ خراب ہے زکام ہے بچے کو کچھ ہو گیا چھوٹی مٹی چھوٹ لگ گئی ہے آپ جاتے ہیں آپ کو دور سٹیپ کے اوپر وہاں پہ ڈاکٹر ہو وہاں پہ نرس ہو وہاں پہ سٹاف ہو اور وہ اس کو مینیج کر لے اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا روریل سنٹر وہ تھوڑا سا اس سے بہتر لیول پہ آ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے تھوڑا بہت انتظام ہوتا ہے اس کے بعد اگر زیادہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تحصیل ایڈکوارٹر ہسپیٹل آپ کے قریب ہوتا ہے جو دیات میں یا آئیریا کے قریب پڑتا ہے آپ اس میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساری فیسلیٹیز تقریباً ملتی ہیں اور اس میں بھی اگر اس سے کریٹیکل کیسز ہیں یا ان کے پاس جو سپیسلیٹیز نہیں ہیں تو وہ پھر آپ کو ڈسٹرک ایڈکوارٹر ہسپیٹل میں ریفر کر دیتے ہیں ڈسٹرک ایڈکوارٹر کے اگر یہ والا سسٹم پاکستان میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے پیمس میں پھر کسی بندے کو میں وہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی سو دو سو میل سے آپ نے غربت میں سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے موسم کی تکلیفیں برداشت کر کے اور پھر اگر کوئی سیریس مریض ہے اس کو اتنا بڑا ٹریول کروا کے لانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی پیمس ٹرین بھی تو کر سکتا ہے اسٹیٹیوٹ ہے آل لیڈی یہاں ٹریننگ کی جو ہے وہ فیسیلٹیز زیادہ کی جائے بنسبت ان جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہاں پہ لاکر ٹرین کر کے واپس پیج دیا جیسا ہے دیکھیں جی ہمارے پاس جو ٹریننگ کی فیسیلٹیز تو ساری سپیشیلٹیز میں ہیں جس کو ہم لوگ آس جاب سے لے کے سٹارٹ کر کے تو آپ کو سپیشلائزیشن تک ایف سی پی ایس تک وہ ساری سپیشیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے جو پروفیسرز ہیں سینئر پروفیسرز تو ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ٹریننگ کرتے ہیں لیکن آپ اتنا زیادہ برڈن بھی نہیں ڈال سکتے آپ ایک ہاتھ تک کر سکتے آپ کے پاس ایک سپیشیلٹی میں دس بیس تیس ڈاکٹرز تک تو ٹریننگ کر سکتے ہیں آپ لیکن آپ کا یہ نہیں ہے کہ سوہوں کے حساب اس کے لیے سارے سسٹم کو پورے ملکے کو کرنا ہے ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے ہماری یہ جو پیمس کی بہت ہی قیمتی زمین ہے یہ سنٹورس جو ہے یہ لاکھوں روپے پر گز کے حساب سے بکے یہ زمین جو ہے یہ بورڈ آف گورنر کے حوالے کرنا اور اس میں لکھا ہوا تھا ایکٹ میں کہ اس کو وہنے پونے داموں بیش سکتے ہیں یہاں پہ ایون مطلب کہ ایک پارکنگ پلازا بننے کے لیے یہاں پہ انہوں نے ورکنگ بھی کر لی تھی ہم لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھا کے اس کو بند کی ہے سر سٹارٹ میں جب یہ بنا تھا تو یہ زمین سٹارٹ میں کسی کمل کیا تھی سٹیٹ کمل کیا تھی وہ ایزیٹی سے اگر رہے یہ تو اگر کسی کامن بندگی ہو جائے گی تو پھر تو سٹیٹ کا بھی مطلب یہ سٹیٹ کا ایسیڈ ہے اس کا لاس ہوگا یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ایکجیکٹلی آپ کا سٹیٹ کا لاس تو سٹیٹ کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا یہ جو فرق پڑے گا وہ پڑے گا غریب لوگوں کو غریب مزدوروں کو غریب مریضوں کو اور اس کے بعد یہ پڑے گا جو غریب لوگ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں جن کے لیے یہ سارا ڈیزین کیے گیا آپ کا اسلام آباد مرکز ہے آپ کا کیپیٹل ہے تو یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے گریڈ ایک سے سٹارٹ ہوتے ہیں لوگ جن کی فیملی ہیں جن کے بچے ہیں تو یہ ان کے لیے بیسیکلی مفت سولیات فرام کرتے ہیں تو ادارہ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو یہ بیسیکلی یہ جو زمین ہے یہ پیمس آسپیٹل کی ہے جو کہ جب وہ گورنمنٹ آ پاکستان کا آسپیٹل ہے تو یہ زمین بھی گورنمنٹ آ پاکستان کی ہے جس وقت آپ بورڈ آف گورنر جو ہے نا وہ ڈیزین کرتے ہیں کہ آپ نے فلان جگہ میں فلان کر کوئی پریجیکٹ بنانا ہے تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک اس میں کل کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بندہ آئے گا وہ کروڑوں روپے یہاں پہ لگائے گا تو کس لیے لگائے گا وہ فیس بیلی اللہ کسی غریب کیلئے لگائے گا یا آرن کرنے کیلئے لگائے گا یہ اس لیے یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ اس کو اور پھر آپ ایک اور بات جو میں آپ کو کلیریفائی کرتا ہے چلوں صرف پیمس ہسپیٹل ہی کیوں ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو قربانی دیتے ہیں جو قدرتی آفات ہیں جو ایکسیڈنٹ ہیں جو زلزلہ ہے جو کسی جگہ ہے اس میں پیمس ہسپیٹل کا سٹاف کرے اور باقی عام لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن آپ صرف پیمس ہسپیٹل کو یہ آرتفہ نشانہ کیوں بناتے ہیں کبھی یونیورسٹی بنا دیتے ہیں جو کبھی ہو گئے نہیں پھر اس کے بعد ابھی آپ اس کو بارڈ آف گورنر کے انڈر کر رہے ہیں باقی فیڈل گورنمنٹ کے اسپیال چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پولی کلی نیک ہے ہمارے ساتھ نیر میں ہے ہمارے ساتھ فیڈل میڈیکل اسپیٹل ہے چک شہزاد ہم یہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت آپ کو آپ کے پروگرام کے وساط سے مجھے نہیں پتا یہ آواز کہاں تک پہنچتی ہے میرا گورنمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ میں ایک کمیٹی کا ممبر تھا سینیڈ کی اس میں ایک بڑا اچھا ڈسین ہوا تھا تمام سینیٹرز تمام ڈاکٹر سیکرٹری اہل تو سارے اس میں یہ ہوا تھا کہ پیمس کو اور لوگوں کو اچھا علاج پروائیڈ کرنے کے لیے پیمس سے ورکلوڈ کم کرنے کے لیے آپ ٹال پلازا جو ہمارا اسلام آباد کی انٹری ہے یہاں پہ ایک ہسپیٹل بنائے پانچ سو بیٹ کا بہت اچھا لے ٹیسٹ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو وہ وہاں پہ کیٹر کریں آپ رواد کے ٹال پلازا کے ساتھ ایک پانچ سو بیٹڈ ہسپیٹل بنائیں آپ کا جو پنجاب سے ورکلوڈ آتے ہیں لوگوں نے اگر اسلام آباد ہی آنا ہے آپ ان کو وہاں پہ کیٹر کریں بارکو میں پانچ سو بیٹ کا ہسپیٹل اچھا بنائیں اور جو لوگ کشمیر سے جو لوگ گلگیس سے جو لوگ شمالی لگجاز وہ وہاں پہ ہوں اور یہاں پہ آپ کا اور یہ اسلام آباد میں جس وقت پمس بنا تھا اس وقت کی عبادی اور ابھی کی عبادی میں اسلام آباد کی آپ کا دس کنہ اضافہ ہو چکے تو اس لیے اگر کوئی مخلص ہو کے اگر اس کے اوپر بات کرتے اور ہم لوگوں نے ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت گورنمنٹ نے یہ بل بنایا تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں تھی تو جس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اپنا اپنا ایسوسیشن کا جس میں میں جس طرح فیسر ویل فیر ایسوسیشن میں ہوں اسی طرح ہماری نرسنگ ویل فیر ایسوسیشن ہے ڈاکٹر ویل فیر ایسوسیشن ہے وائی ڈی اے کہتے ہیں ہم لوگ اس کو پیرامیڈکس ہے اور اس کے بعد نان گستڈ ویل فیر ایسوسیشن ہے تو ہم لوگوں نے جوائنٹ ایک اپنی باڈی بنا کے ہم لوگوں نے اپنے نمائندے شامل کر کے تو ہم لوگوں نے لائرز کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم نے ایلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنی ہم لوگوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو ایک بل بنا کے دیا تھا کہ آپ اگر بہتری چاہتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہمارے سٹاف کو خدا رہا غریب لوگوں کو ہمارے ساڑھے چار زار سٹاف ساڑھے چار زار فیملی کو نہ متاثر کریں اور غریب لوگوں کے اس سے ان کا جو سہولت ہے ایلتھ کی وہ نہ چینے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ہماری بہت زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں ان لگی لی ہمارا کوئی پولٹیکل اس وقت منسٹر نہیں ہے ہمارے فیصل سلطان صاحب وہ اس وقت آپ کے پرسنل ایسسٹنٹ ہے ایلتھ کے پرائم منسٹر صاحب گئے تو پرائم منسٹر صاحب خود ہی شاید یہ ایلتھ منسٹر ہے تو ان لگی لی آپ یہ دیکھیں کسی مولکی عالت پولٹیکل نمائندے کو کچھ تھوڑا سا اس نے عوام میں بھی جانا ہوتا ہے اس کا کوئی آئی کیو لیول چیزیں الادہ ہوتی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بھی میٹنگز کی ان کو یہ سارا بل دیا یہ میٹنگز کے بعد ہی تہپ آیا تو ہم لوگوں نے پولٹیکل نمائندوں کو ایون کہ آپ کا یہاں پہ حسد عمر صاحب ہمارے امینے وہ ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے عوان صاحب امینے یہ ہمارے ساتھ اتجاج میں بیٹھا کرتے تھے ہمارے اس پتال کو ہمارے ساتھ آگے یہاں پہ تقریریں کرتے تھے جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے یہ سارا کچھ بھول گئے ہیں کہ اب ان کو یاد نہیں رہا کہ یہ اس وقت کہتے تھے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے اور آپ کا فیڈل گورنمنٹ ہونا چاہیے آپ کو ریٹس ملنے چاہیے آپ غریبوں کا فری علاج ہونا چاہیے آج کسی بندے نے آج دن تک مڑ کے کسی تین امینےز ہیں یہاں پہ کوئی بندہ آج دن تک ہمیں آگے ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا کبھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے اس لیے یہ اسی طرح بورٹ کا جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس کی انفلونس سے آپ کے علاق خراب ہوں گے وہ امینےز جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ اتجاج کرتے تھے اور ہماری آواز میں آواز ملاتے تھے آج ہمیں ملنے کے روادار نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے اتنا پریشیر ہے ان کے اوپر تو بورٹ جو گورنمنٹ کے لوگ اس میں اپنے لوگ آئیں گے تو وہ کیسے انصاف کرے گا وہ کیسے چلائے گا ان کے ایکسپیریس ہی نہیں ہے جو بورٹ آپ کا آرہے اس میں تین لوگ ڈاکٹرز ہیں دو لوگ نان ڈاکٹرز ہیں تو برحال یہ امارا کوئی امارا ساڑھے چار زار سٹاف کی سرویس کا معاملہ ہے امارا جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس میں یونگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں اس میں افیسرز آ رہے ہیں اس میں چھوٹا سٹاف آ رہے ہیں ان کی ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر ایک تلوار لگتی رہے گی اور وہ نہ تو اچھے طریقے سے آپ کو ڈیلیور کر سکیں گے اور نہ وہ اپنی فیملی کے لیے کوئی اچھا روزگار یا کوئی اس کا وہ ہر روز اپنی ایک پریشانی میں ہی رہیں گے جہرے ان کی جب جاب سیکیورٹی نہیں ہے جب آپ خود سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ پیشنٹس کو کتنا ٹائم دیں گے ہم لوگ باہر کے ملکوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو وہ لوگ خود اس لیے بہت مخلص ہیں اس لیے بہت مہنتی ہیں اس لیے بہت امندار ہیں کہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میری فیملی کا کیا ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پیمز آسپیٹل میں محمد صداقت آوان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے پیمز آفیسر ویل فیر اسوسییشن کے ان سے ہم نے کافی لمبی گفتگو کی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا آپ نے دیکھا آپ نے واج کیا کہ پیمز آسپیٹل کو پریوٹائز کرنے کے بجائے پیمز اس کے بہت سارے اور بھی سولوشنز ہیں اس پر برڈن بے تہاشا ہے آپ نے خود ناظرین اس کو دیکھا اور اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے تجاویز بھی لائی رائے بھی لائی اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا پیمز کو اگر پریوٹائز کیا جائے تو اس سے پبلک کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوگا اجازت دیجئے کشمی مارا مروت کو کنٹینیوز کی ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ